علم نجوم اور غلط فہمیاں یعنی اسٹرولیجی اور اس میں پیدا ہونے والی میسرنسٹائنگ علم نجوم اللہ پاک کا دیا ہوا ایک توفہ ہے جس کی بدالت انسان اپنی زندگی کے بہت سے مسائل یعنی مشکلات کو اللہ پاک کے اس دیئے ہوئے علم سے فائدہ اٹھا کر حل کر سکتا ہے علم نجوم کے بارے میں بہت سی غلط فہمیاں زمانے میں رائج ہیں جن کو دور کرنا بہت ضروری ہے اس بات سے کوئی منکر نہیں کہ اس دنیا میں موجود ہر شئے اپنا اثر رکھتی ہے آگ پانی ہوا پھول خوشبو ہر شئے میں اللہ پاک نے اثر رکھا ہے جو کہ انسانوں پر اثر انداز ہوتا ہے اس کائنات میں موجود ہر چیز کو اللہ پاک نے کسی نہ کسی مقصد کے لیے پیدا کیا ہے یہ کہنا کہ چاند سورت سیدارے سیارے سب بیکار ہیں تو یہ کہنے والے ایک بار سوچ لیا کریں کہ اللہ پاک کے جو مخلوقات ہیں یا ان کی جو پیداوار ہیں ان کو بیکار کہہ رہے ہیں کہ اس خالق کی توہین کرتے ہیں اللہ پاک کسی بھی شئے کو بیکار پیدا نہیں کر سکتا کیا آپ کو اللہ پاک نے بیکار پیدا کر دیا ہے اس خالق نے انسان کو عقل دی جس کے سہارے انسان آج بڑے بڑے کارنامے سارا انجام دیتا ہے اللہ پاک قرآن پاک میں یہ فرماتا ہے اور وہی ہے جس نے تمہارے لیے ستارے بنائے تاکہ جنگلوں اور دریاؤں کے اندھیروں میں ان سے رستے معلوم کرو اور عقل والوں کے لیے ہم نے اپنی آیتیں کھول کھول کر بیان کر دی ہیں سورہ انام میں موجود ہے اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اسی نے تمہارے لیے رات اور دن اور سورز اور چاند کو کام میں لگایا ہے اور اسی کے حکم سے ستارے بھی کام میں لگے ہوئے ہیں سمجھنے والوں کے لیے اس میں نشانیاں ہیں سورہ نحل میں اور ہم نے ہی آسمان میں برج بنائے اور دیکھنے والوں کے لیے اس کو سجا دیا سورہ حجم خدا بڑی برکت والا ہے جس نے آسمانوں میں برج بنائے اور ان میں آفتاب کا نہائیت روشن چراب اور چمکتا ہوا چاند بنایا سورہ فرکان اللہ تعالیٰ سورہ بروج میں قسم کھاتا ہے برج والے آسمان کی اب آتی ہے بات سیاروں کی کہ چاند سورج بھی انہی سیاروں میں شامل ہیں سورج کی گرمی کو انسان بھرائے راست محسوس کرتا ہے جس کی وجہ سے اس کے موں سے نکل جاتا ہے کہ آج تو سورج بہت گرمی دے رہا ہے جبکہ گرمی دینے والی ذات تو مالک کی ہے سورج کی کیا مجال کہ وہ خود سے کوئی حرکت کرے چاند کا انسانی زندگی میں اس کے موڈ پر بڑا گہرہ اثر ہوتا ہے جس کی وجہ سے اکثر شوراہ اپنی شائری میں حسن کو چاند سے تشبیح دیتے ہیں سمندر کے پانی میں تو غیانی آنا اس بات کا پتہ دیتی ہے کہ چاند اپنا اثر رکھتا ہے یہ دو سیارے تو برائے راست اثر انداز ہوتے ہیں لیکن ان کے علاوہ اطارت، مریق، مشتری اور بہت سارے سیارے ہیں جو اپنا اثر رکھتے ہیں لیکن انسان انہیں برائے راست محسوس نہیں کر پاتا جس کی وجہ سے وہ ان پر یقین نہیں کرتا جبکہ اللہ پاک نے ان میں اثرات رکھے ہیں جو انسانی زندگی پر اثر انداز ہوتے ہیں کم اکل لوگ کہتے ہیں کہ یہ سیارے ہمیں کیا نقصان پہنچائیں گے تو ایک عام سا کانسٹیبل جو سگنل پر حکومت نے کھڑا کر رکھا ہے نقصان تو وہ بھی نہیں پہنچا سکتا آپ کو لیکن حکومت نے اس کے ذمہ یہ کام لگایا ہے کہ ہر آنے جانے والے کا لائسنس چیک کریں جس کا نہ بنا ہو اس کا چالان کریں تو ثابت ہوا کہ سیاروں میں خود کچھ کرنے کی حیثیت نہیں لیکن اللہ پاک نے جو کام ان کے ذمہ لگائے وہ ضرور انجام دیں گے علم نجوم میں انہی سیاروں کی چال کو پڑا جاتا ہے جس طرح محکمہ موسمیات والے سٹلائٹ کے ذریعے بارشوں پر نظر رکھتے ہیں اور آپ کو مطلع کرتے ہیں اگر بارش کی پیشنگوئی کی جاتی ہے تو کچھے مقام والے اپنے گھروں کی مرمت کرتے ہیں اسی طرح سیاروں کی چال کو دیکھ کر ہم آپ کو آنے والے وقت کا تھوڑا اندازہ دے دیتے ہیں کہ ایسا نہیں کہ علم نجوم میں جو بات کہہ دی جائے وہ ہو کر رہے گی کیونکہ حقیقی علم صرف واحد خدا تھالہ کے پاس ہے ہم صرف ممکنات کی بات کرتے ہیں کیونکہ انسان کی قسمت پر تین چیزیں اثر انداز ہوتی ہیں دعا جو قسمت بدل دیتی ہے صدقہ بلا کو ٹال دیتا ہے نیکی عمر دراز کرتی ہے ایک ایسٹرالجر اگر کہہ دے کہ آپ پر برا وقت آنے والا ہے جبکہ ایسا نہیں ہوا غور کیا تو پتا چلا کہ آپ نے صدقہ دیا جس کی وجہ سے وہ بلا ٹال گئی ایک ایسٹرالجر نے کہا کہ آپ کا فلان کام اس میں رکاوٹ ہے جب آپ کا کام آسانی سے ہو گیا غور کیا تو پتا چلا کہ آپ نے دعا کی بدالت جو وہ آپ کا کام تھا اس میں آسانی ہو گی اب سیارے اثر انداز کس طرح ہوتے ہیں یہ دیکھ لیتے ہیں کہ مریخ، زہرہ، اطارت، مشتری، زہر ان سب کے ذمہ اپنے اپنے کام ہیں مریخ کام کرنے کی طاقت اور مزاج میں غصہ پیدا کرتا ہے ایسٹرالجی کے ماہرین نے انسان کی زندگی کو ایک زائچے میں رکھ کر پیش کیا ہے جیسے کہ بارہ گھر ہوتے ہیں ان گھروں میں زندگی کے مختلف پہلو ہوتے ہیں اگر مریخ زائچے کے چوتھے گھر میں نحض حالت میں موجود ہوگا تو ایک ایسٹرالجر یہ کہے گا کہ مجھے لگتا ہے آپ کے گھر والوں سے جھگڑا ہونے والے یہ کہنے کی وجہ یہ تھی کہ مریخ کی نحض حالت غصہ لے کر آتی ہے زائچے کے چوتھا گھر جو کہ گھرلو محال کا ہوتا ہے اب جب مریخ گھرلو محال میں نحض اثرات ڈالے گا تو مریخ کی وجہ سے گھر میں جھگڑا فساد ہوگا اگر یہی مریخ شادی کے گھر میں ہوتا تو ہم کہتے کہ زوجہ سے یعنی آپ کی شریک حیات سے جھگڑا ہوگا مشتری کی دوسرے گھر میں سادھ حالت کی وجہ سے پیسہ آنے کی امید ہوتی ہے وجہ اس کی یہ ہے کہ مشتری ترقی اور خوشیاں لے کر آتا ہے زائچے کا دوسرا گھر مال کا ہوتا ہے اسی طرح زائچے کے مختلف گھروں میں سیاروں کی چال دیکھتے ہوئے پیشگوئی کی جاتی ہے جو کہ مکمل حساب کتاب کی صورت میں ہوتی ہے اسے غیب کہنا جہالت ہے کیونکہ غیب حساب کتاب سے نہیں ملتا غیب صرف اللہ کی طرف سے بغیر حساب کتاب کے اترتا ہے اور غیب میں غلطی کی گنجائش نہیں ہوتی جبکہ دنیا کے جتنے بھی علوم ہیں اور انسان نے اللہ کی رحمت سے سیکھے ہیں اور مکمل حساب کتاب کی شکل میں حساب کتاب میں غلطی کی گنجائش ہوتی ہے اور جب اس میں غلطی کی گنجائش ہے تو یہ غیب نہ رہا آپ لوگوں سے بھی گزارش ہے کہ اسے پتھر کی لکیر نہ سمجھیں اپنا بھروسہ صرف اللہ کی ذات پر رکھیں اور اللہ کے دیوے علم سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اللہ سے مدد طلب کریں اگر آپ کو کوئی اچھی خبر دی جاتی ہے تو اللہ کا شکر ادا کریں اور اگر بری خبر سن کر اللہ سے مدد طلب کریں اور شکر ادا کریں کہ مالک کا کہ اس پاک ذات نے اس علم کے ذریعے آپ کو پہلے سے آگاہ کر دیا اور آپ نقصان سے بچ گئے ہر علم انسان کو بلندیوں پر بھی پہنچاتا ہے اور پستیوں میں بھی علم کا صحیح استعمال کریں اور خدا کی نعمتوں سے لطف اندوس ہوں امید ہے کہ آپ کی کچھ غلط فہمیاں دور ہو گئی ہوں گی جاتے جاتے میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ کہ جیسے گوگل میپ آپ کو یہ بتا دیتا ہے کہ آپ کی جو ڈسٹینیشن ہے اس کے درمیان کہاں پہ ٹرافک ہے کہاں سے لیفٹ ہونا ہے کہاں سے رائٹ ہونا ہے کہ سپیڈ میں آپ نے جانا ہے اسی طرح اسٹرالیجی بھی آپ کی لائف کی نویگیشن ہے جو آپ کو مختلف راستوں میں آپ کی منزل تک پہنچانے کے لیے آپ کو گائیڈ کرتی ہے اللہ حافظ